السلام علیکم دوستو میرا نام شکیل خان اور دوستو اس نئے سیریز میں میں آپ کو سکھاؤں گا جیکوئری ایجیکس اور یہ کورس کمپلیٹلی بگینر کے لیے ہے وہ لوگ جن کو بالکل نالج نہیں ہے ایجیکس کا وہ اس کورس کو فالو کر سکتے ہیں یہ کمپلیٹلی ایٹو زیٹ ہوگا یعنی وہ تمام بیسکس اس کورس میں ہم آپ کو سکھائیں گے ٹھیکی اور ہم جائیں گے ایڈوانس تک اور دوستو میں نے فہلے بھی ایک کورس بنایا تھا ایجیکس پر لیکن اس میں میں نے یوز کیا تھا جاوہ سکرپٹ لیکن جاوہ سکرپٹ والا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور یہ جیکوئیر والا بہت ہی آسان ہوتا ہے کیونکہ جیکوئیر ایک لائبریری ہے جاوہ سکرپٹ کا اس میں ہر ایک چیز بیٹن ہوتی ہے تو آپ کو کوڈ کم لکھنا پڑتا ہے تو اس کورس میں ہم یوز کریں گے جیکوئیر پور ایجیکس اب دوستو سب سے پہلے کہ ایجیکس ہے کیا ایجیکس is a technique ایجیکس کوئی لینگویج نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ ایجیکس لینگویج ہے کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ لینگویج نہیں ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایجیکس لینگویج نہیں ہے یہ ایک technique ہے اور اس technique کیلئے ہم جاوہ سکرپٹ یا جیکوئیری یوز کرتے ہیں اور یہ technique ہم database کے ساتھ communication کرنے کیلئے یوز کر سکتے ہیں یعنی data کو آپ insert کر سکتے ہیں data کو delete to update کر سکتے ہیں using ایجیکس آپ php بھی use کر سکتے ہیں php کی ایجیکس کے علاوہ بھی آپ data کو insert update کر سکتے ہیں normal php میں لیکن اگر آپ ایجیکس یوز کرتے ہیں تو اس میں page repression نہیں ہوتا ہے اور database کے ساتھ communication ہوتا ہے یہاں پر let's say اگر میں آپ کو بتاؤنا ایک example یہاں پر اس کو نہیں یہ میرا ایک print ہے اگر اس کے ساتھ میں chat کرنا چاہتا ہوں facebook نے بہت ہی زیادہ ایجیکس یوز کیا ہے کر یہاں پر میں اس بائیس آپ کو message اگر میں send کروں ٹھیک ہے تو اس کو message send بھی ہو جائے گا لیکن یہاں پر ہمارا page repression نہیں ہوگا صرف یہ area repression ہوگا لیکن یہ سارا page repression نہیں ہوگا اور message اس کو send ہو جائے گا اور وہ اگر مجھے feedback دے تو وہ مجھے feedback بھی دے گا لیکن page repression نہیں ہوگا اس کے علاوہ facebook کا share button یہاں پر اگر کوئی post اگر اس image کو اگر میں share کروں تو یہ image share بھی ہو جائے گا لیکن یہاں پر ہمارے پاس overall page repression نہیں ہوگا اس کے علاوہ اگر میں اس کو like کروں تو like count بھی ہو جائے گا کہ 3 like, 4 like, 24 like اس طرح counting ہو جائے گی لیکن page آپ کے ساتھ repression نہیں ہوگا اس کے علاوہ اور بھی بہت ہی زیادہ example ہے edgex کے لیکن اس course میں میں آپ کو سب سیکھا ہوں گا just آپ اس course کو end تک آپ اس کو دیکھ لیں اور دوستو انشاءاللہ میں میں آوں گا اور میں jquery download کروں گا jquery کے ساتھ ساتھ میں bootstrap کو بھی میں download کروں گا تو اگر کوئی question آپ کو ہے تو please آپ comment بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا اس کے ساتھ ساتھ آپ میری چینل کو سبسکرائب بھی گریب تو تینکیو پر وچھنگ اور سی یو ان دی نیکس ون اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی